تو آج میں بنانے والی ہوں مطر پنیر یہ مطر پنیر میں نے بلکل ریسٹرانٹ سٹائل میں بنایا ہے اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس میں میں نے بہت کم مسالوں کا یوز کیا ہے نارملی جو مسالے ہمارے گھر میں یوز ہوتے ہیں میں نے انہی کا یوز کر کے مطر پنیر بنایا ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے آدھا کلو مطر مطر کو میں نے چھیل لیا تھا تو مطر کو ہمیں ککر میں بوائل کر لینا ہے تو میں نے اس میں ایک کپ پانی ڈال کے ہمیں اسے ایک سیٹی لگنے تک بوائل کر لینا ہے تو گیس پہ کڑھائی گرم ہونے کے لیے چڑھا دیا تھا تو کڑھائی جب گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے چار بڑے چمچ کے قریب سرسو تیل تیل جب اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم اس میں ڈالنا ہے ایک چھوٹا چمچ جیرہ جیرہ جب چٹک جائے گا تب ہم اس میں ڈالیں گے پیاس یہاں پر میں نے چار بڑے پیاس کا یوز کیا ہے تو پیاس کو ہمیں موٹا موٹا ہی کاٹ لینا ہے کیونکہ پیاس بھوننے کے بعد ہمیں پیاس کا جو ہے پیسٹ بنا کر تیار کرنا ہے یہ اسی پیاس سے ہم مٹر پنیر کی گریوی بنائیں گے تو یہاں پر میں نے آدھا چمچ نمک ڈال دیا ہے تاکہ پیاس جو ہے وہ اچھے سے بھون جائے اور گل بھی جائے تو پیاس کو ہمیں ہائی فلیم پر ہی گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے تو یہاں پر اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ایک سابت لہسن میں نے لیا تھا اسے چھیل لیا اور ڈیڑھ سے دو انچ کے قریب ادھرک کا ٹکڑا بس اب ہمیں پیاس ادھرک اور لہسن کو اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک بھون لینا ہے گیس کا فلیم ہمیں ہائی فلیم پر ہی رکھنا ہے تاکہ پیاس جو ہے وہ اچھے سے بھون جائے یہ دیکھیں پیاس جو ہے یہ لگ بھون کر تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ٹماٹر یہاں پر میں نے تین بڑے سائز کے ٹماٹر لیے ہیں جس میں دو ہائیبریڈ ٹماٹر تھے اور ایک دیسی ٹماٹر تو بس ٹماٹر ڈالنے کے بعد ہمیں ٹماٹر کو بھی تین سے چار منٹ تک کے لیے کوک کر لینا ہے جب تک کہ ٹماٹر جو سوفٹ نہ ہو جائے یہ دیکھیں یہ مسالہ لگ بھون کے تیار ہو گیا ہے تو اب ہمیں اسے پیس لینا ہے اس میں زیادہ تیل ہے تو ہم کیا کریں گے پیاس کو کرچی کی سائتہ سے یوں کڑھائی کے کنارے میں لگا دیں گے تاکہ جو بھی اس میں ایکسٹرا تیل ہے وہ بیچ میں آ جائے اور پھر جب یہ پیاس ٹماٹر اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا ہمیں اسے تبھی پیسنا ہے تو یہ دیکھیں یہ وہی تیل ہے میں نے اس میں اور بھی تیل نہیں ڈالا ہے تو تیل میں ہم ڈال دیا ایک چمچ جیرہ تیج پتہ ایک چمچ ہلدی پاوڈر ایک چمچ لال میرچ پاوڈر اور دو چمچ سبجی مسالہ تو بس مسالوں کو ہمیں ایک مرتک کے لیے تیل میں بھون لینا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس ٹماٹر اور ادرک لہسن کا پیس جو ہم نے پیس کر تیار کیا تھا بس اب ہمیں میڈیم ہائی فلیم پر مسالے کو اچھے سے بھون لینا ہے مسالہ بھوننے میں آپ کو 5 سے 6 منٹ تک کا ٹائم لگے گا اگر آپ اس طریقے سے مٹر پنیر بناتے ہیں تو یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور اسے بنانے میں کوئی جھنجڑ بھی نہیں ہے تو مسالوں کو ہمیں لگتار چلاتے ہوئے بھون لینا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک نمک میں نے اس میں پہلے بھی ڈالا تھا جب میں نے پیاس کو بھونا تھا تو اس لیے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ملا ہے یہاں پر میں نے ایک چھوٹا چمچ اور نمک ملا دیا ہے یہ مسالہ جو ہے یہ لگ بھون کے تیار ہو گیا ہے اور لگتار چلاتے ہوئے اسے میں نے بھونا ہے تو بس اب ہم اس میں ڈال دیں گے بوائل کیا ہوا مٹر مٹر کو اب مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ مٹر پنیر کی گریوی جو ہے یہ بنا کر فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ گریوی فریج میں چار سے پانچ دن تک خراب نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ کو جلدی باجی میں کبھی بھی یہ سبجی بنانا ہو تو آپ گریوی پہلے سے بنا لیں اور جب بھی آپ کا من کریں تب اس میں مٹر بوائل کر کے اور پنیر ڈال دیں تو آپ کا جھٹ پٹ یہ مٹر پنیر بن کر تیار ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے لیا ہے 300 گرام پنیر پنیر کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے تو بس یہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں پنیر اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد ہمیں اس میں ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی پہلے ہم تھوڑا سا پانی جار کو جار میں ڈال کے مسائلوں کے ساتھ اسے ملا لیں گے اچھے سے کیونکہ جار میں بھی مسائلہ لگا ہوا تھا تو بس ہمیں اس میں ڈالنا ہے یہاں پر دو کپ کے قریب پانی تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس میں دو کپ پانی ملا دیا اب ہم اسے میڈیم ہائی فلیم پر چار سے پانچ منٹ تک کے لیے پھر سے پکا لیں گے تو یہ دیکھیں یہ مٹر پانیر بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں اوپر سے ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا دھنیا یہ میں نے ڈال دیا اس میں باریک کٹا ہوا دھنیا اب اس مٹر پانیر کو پوری پراتھا یا چاول کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ کھا سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیئے گئے ریڈ بٹن کو دبا کر میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبا دیں تاکہ میری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے موسیقی